موسیقی 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 ایک لئے لچھا کے مشرمانوں شینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ آج کے دور میں تم ترقی آفتہ ہو تاریمی آفتہ ہو کل جہالت کی بنیاد پر ایک باپ پیٹی پر اکیہ چار کر رہا تھا آج کو تم پڑے لکھے ہو ڈگریاں کے بارے پاس کہ آج بیٹیوں پر سنگ رہی ہو رہے کل پاپ پیدا ہونے کے پاپ پیٹی کو ماننا تھا لیکن تم دو ہی جواب آفتہ ہو گیا بیوی کو ڈاکٹر کے پاس رہا تھا آج کو سنگے 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 پتہ کلتا ہے پیٹا یہ پیٹی اگر پیٹی ہوں دیئے تو اس کو پیٹی اندری درمان دیا جاتا دا 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 Go آنکھوں کا موت ایرادی انسان دنی پیٹی ہے مسائل و عرام سرسلویں مصروں میں امیدی پریشان ہر طرف سے مسائل و عرام سرسلویں بلدے مجھ کو چاہیے اس حضرت کو دیسلے پیتھا اور پیتھا کر کے اس پیسی کے تبصر سے رب کی واردہ میں بیان کرے گا رب کی واردہ میں بیان کرے گا بیٹی کی آزمان تیرے سر میں اگر درد ہوتا لگتا تیرے پیلوں میں درد ہوتا ہے بیٹی کے باپ سلھل تو تیرا فیسا تو کمرے کے اندر مطاعد میں چلا کر رہتا لیکن یہ بیٹی ہے بیٹی جس کو تیرا فرد سامنی دا گرا آج بیٹی پر اچھی اچھا نالے تو لگاتے ہو سینہ تان کر کے روڑ پر لکھتے ہو دیوان پر لکھتے ہو بیٹی پھڑا بیٹی بچاؤ یہ نالے تھوکلے تھوکلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ عائشہ بیٹی سے آقا کتنی محبت فرماتا ہے ملائشہ کرو آقا ارشاد فرماتے ہیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں تین چیزیں بہت پسند ہیں نمبر ایک عورتیں اور عورتوں میں سب سے زیادہ جو مجھے کسی سے کیار ہے تو وہ میری بیٹی فاتمہ تو سہرہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹی ہیں حقائق قائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سانوے آپ کی گودھ میں سر رکھ کر کے آرام کر رہے ہیں حضرتِ خدیجہ کا ذکر چھوڑا ہوا ہے بیٹی سے کتنی آقا محبت فرماتے سوڑا ہوا ہے حضرتِ خدیجہ کا ذکر چھوڑا ہوا ہے سرکار گودھ میں سر رکھ کر کے سوڑا ہے اچھا ایک بات اور بتائیے کتنے لوگ ایسے شادی شدہ ہیں جوان جو اپنی بیویوں کی گودھ میں سر رکھ کر کے آرام کی ہیں اگر ایسا کروی لیا جاتا ہے اس زمانے میں جہالت ہی جہالت اگر جوان اپنی بیوی کی گودھ میں سر رکھ کر کے سوڑیا اس کا جھونٹا کھا لیا اس کا جھونٹا پانی پی لیا تو اس کو کہا جاتا ہے یہ جوڑوں کا غلام ہے اگر کبھی آپ ایسا نہیں کیے بیوی کی گودھ میں سر رکھ کر کے نہیں سوڑا تو ایک بار سونین اگر نبی کی سنت پر آمن ہو جائے گا آپ کو سباہ پل گیا ہے اور جو یہ کہے ہیں بیوی کا جھونٹا پانا پتہ ہے آپ تو حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ گلاس سے پانی پی رہے ہیں سرکار نے انٹر کیا داخل ہوئے گھر میں حضرت آئیشہ کو دیکھا پانی پی رہے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا آئیشہ تھوڑا پانی بچا دی جگہ حضرت آئیشہ نے پانی بچا دیا گلاس میں سرکار نے گلاس ہاتھ میں پکڑا ہاتھ میں پکڑنے کے بعد آئیشہ سے ارشاد فرمایا اے آئیشہ میری پیاری بی بی وہ جگہ بتاؤ گلاس میں جہاں تم نے ہونٹ لگائے تھے وہ جگہ بتاؤ سرکار نے اس شگہ پر ہونٹ لگائے اور پانی پی لیا ہے تو بول دو سبحان اللہ اگر تیری پہ جھونٹا جانا جھونٹا پینا بہر ایسا جھونٹا کے سنو یہ چھونٹا فرام کا فریقہ ہے توڑھ تو بہر ایسا جانے ہیں یہ چھونٹا فرام کا فریقہ ہے بلکہ نبیوں میں فرام کا فریقہ ہے پیغمبر اسلام کا طریقہ ہے اطاقہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گودھ میں سرک کر کے سو رہے ہیں حضرت کے خدیعہ کا ذکر کھڑو آئیشہ کچھ عرض کرتی ہے یہ آقا جب جب تک اس کے بڑی اور آقا ذکر میں رہتے ہیں آپ کو انشاز کرماتے ہیں اے میری دیوی آئیشہ میں اس کو یہ بڑی اور آقا ذکر دیوے کروں اس پیاری دیوی کا ذکر دیوے کروں جسے سریے اللہ نے مجھے اے میری دیوی آئیشہ اے میری دیوی آئیشہ اے میری دیوی آئیشہ سیدیوں سے محبت آقا فرما رہے ہیں اے بیٹیوں پر اتی اچار کرنے والوں پیغام لے کر جاؤ لاسٹ وارک سنو اچھا تصویر کا دوسرا لکھ دیکھیں کیوں اس علم ہو رہا ہے کیوں اتی اچار ہو رہا ہے اس لیے کہ آج کمدی قوم کا جمعہ بڑا بھیکاری ہو گیا ہے انٹرنیشنل ایک نمبر کا بھیکاری ہے اس کو تو دو لاکھ روپیاں چاہیے تین لاکھ روپیاں چاہیے اور ہماری برادری کو تو بہت ہو رہا ہے ہاں ہاں بندارہ بات میں تو بہت ہوتا ہے اللہ پر اچھا ایسا نہیں ہے پورا سماج پریشان ہے پورا سماج پریشان ہے پریشان ہے دو لاکھ تین لاکھ مطالبہ کرنا ہے مطالبہ یہ ضریفہ پر اکسا چلاتا ہے اور تو چلاتا ہے کہاں سمجھے دے گا کیا رائے پر گیا اور شبہ 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 کی لائن میں کھڑا ہوا ہے سائیڈ میں یہ بھی کھڑا ہو گیا گوڑا ہے نہیں پیڑنا دھوا ہے کمزور ہے لادر ہے لادر ہے اب اس کو کام کرنے کے لئے میں کوئی قبول نہیں کرنا ہے کیوں اس لیے کہ یہ کام کم کرے گا بوڑا ہے نا اس لیے وہ بوڑا کہتا ہے یہ لوگوں کو مجھے لے کر کے چلو بوڑا ہے بوڑا ہے لیکن مجھے لے کر کے چلو بوڑا ہے بوڑا ہے رحم کرو اے چمارو اتنا تو ضرور مک کرو یاد جو زمین بھی رو پڑے آسمان میں چیخ پڑے مانگو مت دیماند یہ دیماند بلا سمات چکڑا ہے بیٹھنوں کی باغوں میں سفیدی آگئی اچاندی آگئی ہے پورا سمات چکڑا مانگو مانگو اللہ معصر و قادر کی بارگاہ میں آئے سوال اسلام جناب مہترم سلیم نماز آپ نے پتا بتائیں گے مانگو نہ آئے تو مانگو لے جاں اللہ معصر کے دلاغ میں ملے گا یاد ملے گا غریب نماز کیا نہیں دیتے بگو سے آجام رہی دیتے لکی بھی نبی کی باغدہ میں تو مانگنے والوں کی بھیر لگی ہوئے ہیں اللہ کا خطاقہ حضر 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 موسیقی موسیقی